ایک ہزار ایک عیسوی میں پشاور کے قریب راجہ جائپال اور سلطان محمود غزنوی کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا راجہ جائپال یہ جنگ بری طرح ہار گیا اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا پھر ایک بھاری رقم بطور تعوان ادا کی اور رہائی حاصل کی اس کے بعد جائپال واپس لاہور آیا اس جنگ سے پہلے راجہ جائپال اپنے ساتھ کئی دوسرے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا اس لیے شکست کے بعد بہت زیادہ شربندہ ہوا اور پھر سلطنت اپنے بیٹے انند پال کے حوالے کر کے خود ایک بہت بڑی چیتہ جلا کے اس میں جل کر مر گیا سلطان محمود غزنوی نے ایک ہزار چار عیسوی میں دوسرا حملہ بھنڈا یا بھیرہ ریاست پر کیا جو دریائے ستلج کے قریب علاقوں پر مشتمل ایک ریاست تھی جس کا حکمران راجہ بجیراؤ تھا